بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ملکم تو مائی چینل کوکنگ بیکنگ و سباہد امید کتیو سب خیلیت سے ہوں گے اللہ سب کو اپنی حفاظت میں رکھیں آج میں بنانے جا رہی ہوں شیل بیکٹ شیل میکرونیز ویجیٹیبلز اور چکن تو اس کے لئے میں شیل میکرونیز کا ایک پورا پیکٹر لے لیا تھا جس کو بوائل کر کے میں نے رکھ لیا ہے ایک باؤل بھائی کے اس میں سپرنگ آنین ٹائے گا ریسف لے جائے ایسا خلصے کا میکرون شاہ اور نمک جائے گا اس میں میکس ہرب سینگے ارو اکنو جائیٹی سپون اس سے طرح ہے اس میں ایجا جگہ لے گاہ لکا پاورا یوز کر رہی ہوں کوئی کھڑو لے جائے لیا جو میں کھڑو کش کر رہی ہوں شملہ میرش لی ہے اس کو چوپ کر لیا ہے ایک گاہ جائے کھڑا کھڑا چیز کا آرینج کھڑا اسے بھی میں آپ کو ساتھ بنانا سکھاؤں گی آپ کو آپ کو ساتھ بنانا سکھاؤں گی چلی آئیے اپنی کوکنگ کی طرف چلتے ہیں 2 چمچ کوکنگ والی ایڈ کریں گے یہ ہمارا جالک اور گھنجا کا دو خودر ہے ایک ایک چمچ اس کو میں دھٹوں ہی دو منٹ کے لیے ہمارا پیاس پیاس شامل کر دیا ساتھ ہی ہم اس میں اپنے آلو شامل کریں گے پکھ جائیں اس میں میں نے اس کو ایک سے دو میلٹ تک پکایا ہے فرائے کیا ہے اور یہ دیکھیں ہمارا جو آلو ہیں وہ اچھی طرح سے اس میں جل رہے ہیں اب ہم اس میں باقی مجھے ٹیبلز ایڈ کریں گے اور ساتھ ہی ہم اپنے یہ سارے مسائلے ایڈ کر دیں گے میں نے بتایا تھا نہیں لائل موچے کروں گی اب ہف ہی سپون میں چینی سال کیوز کریں ہف ہی سپون ہی چلی ساس اور ہف ہی سپون سونا ساس اب ہم اس اچھی طرح سے فرائے کر لیں گے اور اس میں ہی ہم ساتھ اپنے دو منٹ کے فرائے کے بعد اپنی شیل مکرونی ایڈ کر دیں گے اپنی شیل مکرونی ایڈ کر دیں گے اپنی شیل مکرونی ایڈ کر دیں گے ہم اپنی وائٹ سووس تیار کر لیتے ہیں ہم اپنی وائٹ سووس کے لیے شیل مکرونی ایڈ کر دیں گے ہمیشہ آئل کے ہافت میں میدہ لینا ہے اور اس کو سا سا ہلاتے رہنا ہے اس میں لمس نہیں بننے چاہیے اور اس کو گڑا نہیں ہونا چاہیے اسٹیج پر اور جب یہ اپنا کلر چینج کرے گا پھر ہم اس میں دودھ کا استعمال کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میدہ نے اپنا کلر چینج کرنا شروع کر دیا ہے اب اسٹیج میں ہم اس میں دودھ شامل کریں گے اور دودھ ایک نام آپ نے ایڈنی کرنا تھوڑا تھوڑا کر کے یہ دھان رکھے گا لمس نہیں بنے گئے اس میں آلماس 3 کپ دودھ گیا ہے آپ دیکھیں کوئی لمس اس میں نہیں ہے اب اس میں آپ آدھا چمچ کالی میرچ آدھا ٹی سپون اس میں نمک اور مکسٹ ہرپس یوز کر رہی ہوں میں کیونکہ میں اس کو پاسٹا میں یوز کر رہی ہوں تو یہ میں نے اس میں شامل کیا ہے تو یہ دیکھیں ہماری وائٹ ساوس ریڈی ہے اب ہم اس کو فلیم آف کر دیتے ہیں اور اپنے پاسٹا کی اسیمبلنگ کر لیتے ہیں اس کو تھوڑا سکر ٹھنڈا کر لیں تو اب ہم اپنے پاسٹا کی لیرنگ کر لیتے ہیں اور پھر اس کو ہم بیک کریں گے اس کے لئے پہلے ہم اپنا جو پاسٹا ہے اس میں شامل کریں گے اگر آپ چاہیں تو اس کو اس طرح سے بھی کھا سکتے ہیں یہ ایسے بھی بہت ٹیسٹی ہے اس کے لئے پہنے پہنے پڑیں گے خانتے ہیں کے لئے پہنے 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 پھڑکے سپرینکل کروں گی تیسٹ انہائنس ہو جاتا ہے تھوڑی سی ریٹ چلی یا آپ تپک کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں اب ہم اس کو پری ہیٹیڈ آون میں پندرہ منٹ کے لئے بیک کریں گے کیونکہ ہماری ہاتھ چیز اس میں کوکٹ ہے ہم نے صرف اس کو کلرنگ دینی ہے تو جیسے ہی ہمارا بیک ہوگا پھر ہم آپ سے ملتے ہیں بتاتے ہیں بیک کرتے ہوئے اب ہم اس کو پری ہیٹیڈ آون میں پڑھیں گے پندرہ منٹ کے لئے پندرہ منٹ کے لئے پھر اس کے بعد آپ سے ملتے ہیں تو ہمارا بیک شل مکرونی جو ہے وہ ریڈی ہے اور یہ میں نے دو ہیسوں میں اس کو بیک کیا تھا اس کو دس سے پندرہ منٹ لگے تھے ابھی میں آپ کے سامنے اس کو سرو کر کے دکھاؤں گی فل آف چیز مزے کا یہ دیکھیں بہت مزے بہت مزے کا بنتا ہے اپنی دعاوں میں بہت زیادہ یاد رکھیں گا بہت شکریہ آپ کا دیکھنے کا تھانکس فور وچنگ یہ دیکھیں فل آف چیز اللہ حافظ اللہ حافظ بے بے